سندھ جے ورد وزیر سید مراد علی شاہ بلاول بھٹو زرداری جو شاندار استقبال کرنتے پارٹی کارکنن جہا تھوڑا منیا ہیں کراچی میں جلسے کے کتاب کردے ورد وزیر سید مراد علی شاہ چاہے ہوتے گزرل ٹن سالن کا سندھ ساں زیادتی کئی وئیا گزرل حکومت یانی وانی سندھ جا فنڈ جاری نہ گیا مراد علی شاہ چاہے ہوتے سندھ سرکار عوامی خدمت یقین رکھے تھی اندھر ڈیڑھ سال میں پنجھ سالن جو کاب کرے دکھا رہی دا سی چیمن صاحب کا کیا ہے آپ سب مبارک بات کے مستحق ہیں اور انشاءاللہ تعالی مجھے پورا یقین ہے چیمن صاحب یہ پورا ہفتہ بہت زیادہ مصروف رہے آپ نے ان کی مصروفیت دیکھی ہوگی لیکن آپ سب کو دیکھ کے مجھے پورا یقین ہے کہ چیمن صاحب کی ساری تکاوٹ ختم ہو گئی ساڑھے تین سال سے اوپر خاص طور پر ہمارا صوبہ اس لئے کہ ہم واحد صوبہ تھا جس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت دی اس صوبہ کے ساتھ وفاق نے جس طریقے کی نا انصافیاں کی پیسہ روکا ہمیں ترقیاتی کام نہیں دیے لیکن اس کے باوجود سندھ کے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ کھڑے ہوئے اس نے سندھ حکومت نے اپنی پوری کوشش کی چاہے وہ ڈیولپمنٹ کی سائیڈ ہو چاہے لوگوں کو تنخواہیں بڑھا کے دینا ہو اس مہنگائی کے زمانے میں چاہے کسانوں کا خیال ہو چاہے مزدوروں کا خیال ہو سندھ حکومت ہمیشہ اپنے عوام کے ساتھ رہی اور آپ کی سربراہی میں آپ کی قیادت میں آپ کی گائیڈنس میں ہم نے پوری کوشش کی ہے کہ ڈیلیور کریں سندھ کے لوگ ہم سب فیڈل گورنمنٹ میں کسی اور کی طرف نہیں آپ کی طرف دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم آپ کی قیادت میں اگلے ڈیڑھ سال میں پچھلے پانچ سال کا کام کر کے دکھائیں گے تاکہ پاکستان پیپلز پارٹی سرکھرو ہو اور آپ سب کی بھلائی کے لیے ہم کام کر سکیں